مہیلہ تو ایک مہیلہ کو معلوم ہوا کی اے شمسی two ایک دوسرے کو بولیے فریسی یہ شمسی فریسی کے گھر میں آئے ہیں مہیلہ کو معلوم ہوا اور مہیلہ کو جیسے ہی معلوم ہوا جیسے ہی مہیلہ کو پتہ لگا کی یہ شمسی فریسی کے گھر آئے ہیں تو مہیلہ سارے کام کا چھوڑ کر دوڑی گئی یہیشو کے پاس اور یہیشو کہاں تھے بتائیے کہاں تھے یہیشو مسیح کس کے گھر تھے اونچی آواز میں بولیے کس کے گھر تھے فریسی کے گھر تھے مہیلا دوڑی دوڑی گئی اور یہیشو کے پاس رکھی جا کر اور پویتر شاستر کہتا ہے یہی لوکا سات مادیائے سینتیس آئے سے لے کر جب آپ پچاس فی آئے تک پڑھتے ہیں تو وہاں یوں لکھا ہے وہ مہیلا کے پاس اتر تھا کیا تھا وہ اپنے گھر سے اتر لے کر آئی تھی اور وہ اتر سنگ مرمر کے پتھر میں تھا سنگ مرمر کے بنائے ہوئے ایک کٹورے کے اندر تھا اور وہ اپنا وہ کٹورا جو سنگ مرمر کر تھا اس کے اندر اتر ڈال کر لے کر آئی پربی ایشو کے پاس آئے اس کے پیڑوں میں آتے ہی گر گئی جب آپ پڑھیں گے پڑھ منا اس نگر کی ایک پاپین استری سنیے گا یہاں پر اس استری کی اس مہیلا کی پہچان بتائی گئی اور پہچان کیا تھی دیان سے سنیے گا پاپین استری سب ایک دوسرے کو بتائیے اس کی پہچان کیا تھی پاپین استری پاپین استری اس کی پہچان تھی کوئی اندھا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اندھا اس کی پہچان اندھا بن جاتی ہے کوئی پیروں سے اپائیس ہے تو لوگ کہہ دیتے ہیں لنگڑا کوئی بہرہ ہے تو لوگ کہہ دیتے ہیں بہرہ اور لوگ اس کے نام سے نہیں پکارتے ہیں بلکہ کہتے ہیں اوہ بہرے ہاں یا نہ لیکن دیان سے سنیے گا پربیشو مسیح نے بہتوں کے نام بدلے حاللویہ بہت سے بہرے تھے ان کو چنگا کیا بہرے کا نام اور نشان نام ختم ہو گیا اور اس کو وکاس یا پھر اجے یا ویجے یا پھر کوئی اور نام جو بھی اس کا نام تھا لوگ ان کے نام سے پکارنے لگے سیم ایسے ہی یہاں پر فریسی کے گھر میں ایک مہیلہ آئی جو پاپی نام کے نام سے فیمس تھی جی اس نگر کی ایک پاپن ستری یہ جان کر کہ وہ فریسی کے گھر میں بھوجن کرنے بیٹھا ہے سنگ مرمر کے پاتر میں اترل آئی بس 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 میں نے صرف اس لیے پڑھایا ہے تاکہ آپ گھر جا کر پڑھ سکیں باقی کا میں بتاؤں گا دھیان سے سنیے گا اس کی پہچان تھی کہ یہ پاپین عورت ہے وہ جگہ جگہ پاپ کرتی تھی ایک کے ساتھ دو کے ساتھ تیت کے ساتھ نہیں وہ لگ بگ اس کا کام تھا پاپ کرنا اس کا بیجنس تھا پاپ کرنا اس لیے وہ پاپ کے نام سے جانی جاتی تھی پر تیک آدمی جو غلط تھے وہ اسے غلط نجروں سے دیکھتے تھے لیکن وہ اس طرح ہمیشہ پیار کی تلاش میں تھی وہ پریم پراپت کرنا چاہتی تھی وہ کبھی کسی کے پاس لائی جاتی پریم کے لیے تو کبھی کسی کے پاس لائی جاتی پریم کے لیے لیکن افسوس اسے پریم سچا پریم کہیں نہ ملا اور وہ ہمیشہ پریم کو ڈھونڈتی رہی پریم کو ڈھونڈتی رہی پریم کو ڈھونڈتی رہی لیکن ایک دن اس نے کسی سے سنا تھا کہ ایک ہے جو بینہ سوارت کے تُس سے پریم کرتا ہے ایک ہے اس دنیا میں یدی تُس کے پاس جائے گی تو وہ تُس سے نسوارت پریم کرے گا اس کو تُجھ سے کچھ نہیں چاہیے پرانتو وہ تُجھ کو نسوارت پریم دے گا آمین پریز ہوتا ہے میرا پریمی جو میرے جسم سے پیار نہیں کرتا جو میری وسطوں سے پیار نہیں کرتا جو کیول کیول میری آتما سے پیار کرتا ہے وہ فریسی کے گھر میں آیا ہے اور وہ مہیلہ فریسی کے گھر میں گئی یہ سوچے سمجھے کہ وہاں پر کیول پرش ہوں گے یہ سوچے سمجھے کہ وہاں پر مجھے لوگ کیا کہیں گے اس کی پرواہ اس مہیلہ نے نہیں کی کہ لوگ مجھے وہاں پاپین کا نام بولیں گے لیکن اس نے کیول ایک پرواہ کی کہ مجھے تو اس کے پاس جانا ہے جو سچا پریم کرتا ہے پریز لور پریز لور اور وہ مہیلہ دوڑی آئی دوڑ کر آ کر اس پریمی کے پیروں میں بیٹھ گئی اور پیروں میں بیٹھ کر اس مہیلہ نے کیا کیا اپنے سنگ مرمر کے اندر کٹورے میں جو اتر تھا اس اتر کو بینہ کسی کا انتجار کیے بینہ کچھ سوچے سمجھے یہ کتنا مہنگا ہے اجنس چل سکتا ہے یہ سب کچھ سوچے سمجھے بینہ اس نے وہ سارا اتر اپنے پریمی کے پیروں پر گرا دیا پریز اللہ اس نے جیسے ہی وہ اتر اپنے پریمی کے پیروں پر گرا یا اور گرا اس نے آنسوں سے رونے لگی اور میں نے دن اور رات پاپ کیے میں پاپ ہوں بس ایک ہی شبت بولتی رہی اور روتی رہی بلکتی رہی روتی رہی بلکتی رہی اسے کیول اپنے پاپوں سے شما چاہیے تھی اس کو کیول شانتی چاہیے تھی اس کو کیول سچا پریم چاہیے تھا اور پربی ایشو بیٹھے رہے پربی ایشو اس کی اور دیکھتے رہے اور وہ لگاتار پربی ایشو کے پاؤں کو اپنے آسوں سے گیلا کرتی چلی گئی لیکن جس وقت پربی ایشو کے پاؤں کو وہ گیلا کر چکی اپنے آسوں سے اس کے بعد وہ اس طری اپنے بال جو کی اس طریقی شعبہ ہوتی ہے اپنے بالوں سے اس کے پاؤں کو پہنچ لگی بیان سے سنیے گا تین قیمتی وستویں اس مہیلہ نے ایشو مسیح کے لئے استعمال کی گئی پہلی اتر دوسری اپنے آسوں تیسری اپنے بالوں کو اس نے ایشو مسیح کے لئے استعمال کیا اور جب اس نے یہ تینوں وستو کو مسیح ایشو کے لئے استعمال کیا تو وہی پر وہی فری سی جس کے گھر میں ایشو مسیح گئے تھے وہ کیا کہنے لگا یدی یہ وقتی نبی ہوتا یدی یہ وقتی پرمیشور کو ماننے والا ہوتا یدی یہ وقتی پرمیشور کے جاننے پہچاننے والا ہوتا تو یہ جان جاتا جو استری اس کے پیروں پر گر کر رو رہی ہے جو استری نے اس کے پیروں پر اتر لگایا ہے جس استری نے اپنے بالوں سے اس کے پاؤں کو پوچھا ہے وہ جان جاتا کہ یہ استری پاپین ہے پربیشور جان گئے کہ یہ وقتی کو سوچ رہا ہے اور پربیشور نے کہا اے بھائی میں تو سیکسوال پوچھتا ہوں ایک وقتی کے دو تیندار تھے ایک نے پانسو روپے کا کرجہ دینا تھا اور ایک کو پچاس روپے کا کرجہ دینا تھا اسے پوچھا کہ مالک نے دونوں کا کرجہ ماف کر دیا مجھے بتا کہ ان دونوں میں سے جادہ خوش کون ہوگا اور اس وقتی نے ترنت جواب دیا پربو پانسو والا تو پربو یہ شنے بولا تُو نے بلکل صحیح جواب دیا ہے میں تیرے گھر میں آیا میں تیرے گھر میں آیا پرنت تُو نے میرے پاؤں کو دھونے کے میرے سیر کو دھونے کے لئے پانی آس 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 تُو نے میرے سیر پر تیل نہیں ملا میں تیرے گھر میں آیا تُو نے میرے سیر پر تیل نہیں ملا پرنت یہ اس تری آئی اور آ کر اس نے میرے پاؤں کو اتر سے دھویا پریز دیلور اتر سے دھویا میں تو تجھ سے صرف نارمل تیل کی امید کرتا تھا لیکن اس نے تو مہنگے والا اتر میرے لئے استعمال کیا ہے میں تیرے گھر میں آیا تُو نے مجھے پاؤں کو دھونے کیلئے پانی نہیں دیا پرنت اس اس تری نے اپنے آنسو سے پانی سے نہیں مسیح ییشو کی اس سے امید تھی صرف پانی دے دے لیکن ییشو مسیح کے ساتھ اس عورت نے کیبل پانی نہیں اپنے آنسو سے اس پاؤں دھو دی اس مہیلہ نے میرے ساتھ تُس سے بڑھ کر کیا ہے تُو نے مجھے داول نہیں دیا ہاتھ شاف کرنے کے لیے تولی نہیں دیا پرنت اس اس تری نے اپنی شعبہ کے پال میرے پاؤں پر رگڑ دی گئی اس نے تیرے گھر میں آ کر مجھے آدھر دیا گھر تیرا تھا تجھے مجھے آدھر دینا چاہیے تھا تجھے میرے ساتھ پہنائی کرنی چاہیے تھی لیکن آدھر کوئی بہار سے آ کر دے رہا ہے اس لیے میں اس کو تجھ سے جادہ آششت کرتا ہوں پریز لورڈ یاد رکھئے آپ کیا دے رہے ہیں آپ یاد دیں گے نہیں تو واپس نہیں آئے گا اس اس نے دیا اور واپس آنے میں جادہ دیر نہیں لگی تو رنٹ یہ شمسی نے واپس دے دیا پریز لورڈ اس 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 دیا اس 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 نے بیسٹ بہایا اس 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 نے بیسٹ طریقے سے پوچھا اور یہ شمسی نے بیسٹ پاپوں سے شما دی بیسٹ اس کے شعبہ کے جو بال تھے فرمیشن نے اس کے سر کو اور زیادہ اونچا کیا بیسٹ اس کو کبھی بھی پاپ کے قررن رونا نہ پڑا پرانت وہ ہمیشہ خوشی کے قارن روتی رہی فرمیشن نے اسے بلسٹ کیا دیان سے سنیے گا آج آپ فرمیشن کے پاس کیا دیتے ہیں یاد رکھئے آپ جیسا بیچتے ہیں ویسا کاٹیں گے یادی آپ آدھر بیچتے ہیں تو آپ کو آدھر ملے گا یادی آپ پریم بیچتے ہیں تو آپ کو پریم ملے گا یادی آپ کسی کی ریسپیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو بدلے میں ریسپیکٹ ملے گی یاد رکھئے روز ڈیلی سوچئے کہ آپ کو کسی نہ کسی ویقتی کو اپنے شبدوں سے خوش کرنا ہے ایمین پریز لورڈ آپ کو اس بات کو سمجھ نہ ہے کی آپ کے کچھ کرنے سے کوئی آنند ہو سکتا ہے میں جانتا ہوں ایک بات کو ایک بھائی مرنے کے لئے جا رہا تھا اور جب وہ مرنے کے لئے جا رہا تھا تو اس کو بہت تو نے روکا بھئی آپ مت مریے آپ مت مریے پلیز آپ مرنے کے بارے میں مت سوچئے اس نے کسی کی ایک نہ سنی اور وہ سب کو دھک مکے مارتا ہوا مرنے کے لئے آگے کی اور بڑھتا چلا گیا لگ بگ سب نے چھوڑ دیا اور سب نے کہا مرتا تو مرنے دو لیکن ایک وقتی دوڑتا وہ اس کے پاس آتا ہے اور آ کر اسے کہتا ہے بھئی بھئی مجھے آپ کی ضرورت ہے میرے بھائی میرے پریوار کو آپ کی ضرورت ہے آپ مریے مت آپ اپنے جیون کو برباد مت کیجئے کیونکہ جیون ایک بار ملتا ہے دھیان سے سنیے گا وہ وقتی لگا تار مرنا ہی چاہتا تھا چینہ نہیں چاہتا تھا لیکن جیسے اس نے ایک شبد سنا آپ کی مجھے ضرورت ہے اس وقتی نے موت کی اور سے اپنے پاؤں پیچھے کی اور مر دی ریز اللہ دیان سے سنیے گا آپ کا کون سا شبد کس کو آششت کر دے آپ نہیں جاگ دے کی تعریف کرے تو پہلے آپ کرنا سیکھ جائیے پہلے آپ دیجئے یہاں اس اس سنیے دیا اور جو دیا وہ واپس آیا ایمین پریز اللہ